آنکھیں بچھا پہ روتلے جن پر میرے آقا چلے کائنات کی کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی ہم جتنے بھی انسان ہیں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں لیکن اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی اسی لیے ان کا مقام و مرتبہ بہت عظیم ہے اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسانوں تک اللہ کی شریعت پہچانے کے لیے انہیں مقرر کیا کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس کی ذمہ داری تبلیغ دیر کے علاوہ کو چھوڑ رہی ہے اب جہاد لوگوں کے پاس جانا انہیں اپنے پاس بلانا جتنے بھی ذرائع ہیں یہ در حقیقت سارے اس ایک ذمہ داری کی تکمیت کے ذرائع ہیں یا ایوہاں رسول بلک ما انزل علیکم ربی اے نبی آپ کے رب نے جو آپ پہ اتارا ہے اسے پہچائیے فَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَةَا آپ کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ آپ آسمان سے اترنے والا دین لوگوں تک پہچائیں اگر نہیں پہچائیں گے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے منصف نبوت کا حق ادالی منصف رسالت کو آپ نے سمجھائی نہیں ایک بڑی کومن سنس کی بات ہے کوئی کافر بات کرے جکستی بھی ہے اپنے کفر کی وجہ سے کرے تو اس کا استحقات بھی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا زبان سے کہے قلم سے لکھے عمل سے یہ بابر کروائے کہ کسی نبی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اس کا تصور بھی ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویداء یومِ عرفہ میدانِ عرفات امت کے سامنے اپنا آپ پیس کیا ہے دھوگو بتاؤ کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی پتھر کھائے ہیں سلفلہ دعوت موقوف نہیں ہوا قتل و قتال کے میدان سجے ہیں لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ نہیں رکی کبھی منڈیوں میں کبھی بازاروں میں کبھی بھارکیتوں میں کبھی حرصوں پر کبھی باہر سے آنے والے کافلوں کے ہستوں پر کبھی چوکریوں کے ڈیروں پر کبھی اپنوں میں کبھی پڑھانوں میں زندگی ساری صرف کر دی اور آج اپنے آپ کو امت کے سامنے کھڑا کیے ہوئے ہیں ایک لاف سے زیادہ نفوسِ قدسیہ جبلِ رحمت کے سائے میں میدانِ عرفہ میں سرورِ کونہ ان کی حمر قام ہے اللہ حضرت اللہ تو بتاؤ اور شرق و غرب سے آنے والوں حجازیوں یمنیوں سارے کلمہ پڑھنے والوں ایک ذمہ داری آسمان سے تبلیغِ رسالت کی جو اللہ نے مجھے دی تھی کیا میں نے ادا کر دی قد بللت الرسالہ امت متفق ہے اس وقت پہ امت کے یہ چونیدہ لوگ ابو بکرہ عمر عثمان و حلی اور تاہدے دیگا یہ ناکھوں ایک ناکھ سے زیادہ مقدس نفوس کا استعمال قد بللت رسالہ اللہ کے نبی آپ نے پیغامِ رسالت پہنچا دیا وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَةِ یہ دین کتاب اللہ سنتِ رسول علیہ السلام آپ کے پاس اللہ کی امانت تھی آپ نے ہم تک اسے سرب کر دیا نصحت الْأُمَّةِ آپ نے اس امت کی تربیت کر دی یہ باپ کی جانشین ہیں آپ کے نقش پاگی پیر نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں کشفت الْأُمَّةِ کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کی رضا آپ کی زبانِ مبارک سے ہو لگئی ہو ہمیں شرح صدر ہے اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگوش پہ شہادت اللہم مشہد اللہ یہ تیرے بندے تیری مخلوق زمین پر میری ذمہ داری کی تکمیل پر گواہیں آسمان پہ تو گواہ ہو جاؤ کہ میں محمد تیرے نبی نے اپنا حق ادا کر دی اس حق میں اس ذمہ داری میں کیا ہے عقائد عبادات اخلاقیات سیاسیات دین میں کئی بار لفظ دین کی تشریح کر چکا ہوں کوئی مسالہ جو کسی بھی انسان کو روئے ضدیم پر کسی صورت میں پیش آسکتا ہے اس کے متعلق رہنمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کائنات کے لوگوں مَا بَقِيَ سَيُّنْ يُقَرِّبَكُمْ يُقَرِّبُ مِنَ اللَّا مَا بَقِيَ سَيُّنْ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو جنت کے غریب کرتے وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ اور انسانوں کو جہنم سے دور کرتے مگر میں نے اسے تمہارے سامنے بیان کر لی تمام کام کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو انسانوں کو جنت میں لے جانے کا باعث ہو جہنم سے بچانے کا باعث ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کر لی اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہی بیان تھا آپ کا منصب ہی تبلیغ تھا آپ کا منصب ہی کتاب و سلط لوگوں کے سامنے آسکارہ کرنا تھا اور اگر یہ ہی نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہمارا ایمان ہے اور ساری امت کا ایمان ہے جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کچھ چھپا لیا تھا باقیوں کو نہیں بتایا تھا وہ صرف علیہ کے لیے رکھا تھا وہ بھی گمراہ ہے کہتے تیس ہمیں دیئے دس غار میں چلے گئے یہ بھی گمراہ ہی ہے کوئی ایک مسئلے کے متعلق اگر یہ سمجھے کوئی انسان کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس کا طبع بنایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا نہیں ہے وہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بددیانت ہونے کا اقزام لگا تھا اللہم اکبر جب ہمارا ایمان ہے اور عین بجا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پہچا لی اور اللہ نے دین مکمل کر دیا آپ کو معلوم ہے نا اسی موقع پر آج ہی کے دن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ یہ آیت مبارکہ اتری تھی دین مکمل ہو گیا کہنے پہ محمد ابن حبداللہ خاتم النبیین سرورے کونین علیہ السلام کے قلبیت ہر پر دین مکمل ہو گیا اب کسی فقی کی سخت دین نہیں ہے کسی محدث کی ذاتی رائے دین نہیں ہے کسی مفتی کے فتاوے دین نہیں ہے کسی مفتر کی فکر و رائے دین نہیں ہے کسی مطبعی کی اجاز کردہ بدعا دین نہیں ہے آپ جیت کے نام پہ کریں آپ نیتی کے نام پہ کریں آپ محبت کے نام پہ کریں آپ اسے کے نام پہ کریں آپ اسے لا حاجہ کہہ کر اتیار کریں کوئی چیز جو اس تقبیل دین کے مطبع دین اسلام میں موجود نہیں تھی وہ آج دین کہلانے کا حق ہے اللہ اکبر نماز پڑھتے ہیں کتنی نمازیں فرض ہیں میں آپ کا مفتی آپ کو یہ فتوہ دوں کیونکہ اب حالات ایسے ہیں کہ بندگش زیادہ کرنی جائیے لہذا پانچ کر جائے آج سے چھے فرض ہو گئی ہیں کیا ہے کیوں نہیں ہوتی یہ مسئلہ ہے حضرت آپ کا کب کال آپ کا فتوہ آپ کا وجاہ سب کچھ تسریم ہے لیکن نہیں مانیں گے اس لیے کہ کلنا مشتیقہ نہیں پڑے ہوئے ہم نے بیٹھ اپنے پیر کے ہاتھ میں نبوان کے لیے بیٹھ پیر کے ہاتھ میں نہیں کی ہم کسی بادشاہ کے وہاں ریایہ ہو سکتے ہیں لیکن امتی آخری نبی کے ہیں نبی نے کہہ دیا دین مکمل ہے آسمان کا رب نے کہہ دیا دین مکمل ہے حضرت آپ کی بات کا احترام ٹھیک ہے لیکن یہ دین نہیں ہے نمازیں پانچ فرض ہیں نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو ضرورت کتنی شاندر کیوں نہ ہو مسائل کتنے بڑھے کیوں نہ ہو لیکن یہ دین اس لیے نہیں ہے کہ دین وہ ہوتا ہے جسے آسمان کا رب دین کہے جسے سرور کونین دین کہے مفتی کی بات دین نہیں ہوتی اللہ یہ جو ملت میں فتنہ ہے نا انتشار ہے اتنی تقسیم پر تقسیم ہے یہ اس کا سبب ہے میں نے کہہ دیا آپ نے دین بنا لیا آپ نے کہہ دیا میں نے دین سمی لیا میرے بابا کا فتوہ ہے میرے مفتی کا فتوہ ہے میرے استاد کی رائے جو کچھ کہتے گئے سب دین رمک نہ گیا اجتماعیت نہ رہی اتفاق نہ رہا امت منتشر ہو گئی گروہ میں تقسیم تو تقسیم کا شکار ہو گئی ہاں اجتماعیت کہاں ہے اے احسام بحبل اللہ اے نظریہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اسے تھامو اور وہ کیا ہے کہ یوم عرفہ پر محمد الرسول اللہ کے قلب عطر پر ملے دین کا حکم ثبت ہو گیا اس کے بعد کوئی چیز جو ان اصول و ضوابط کے خلاف دین نہیں موسیقی